نمشہ کارمیتروں سکسیز وارج چنل میں آپ کا اپنے سواگت ہے جی ہاں ہم لوگ کرنٹ افیرز پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں یہ مہتپور کرنٹ افیرز ہیں جن کو چھارٹ کے لائے گیا ہے آپ کے آئے سپری کے لیے پیش سپری کے لیے اور آنے والے سمکشہ دکاری کے لیے جی ہاں فائزر ویکسین آپ جانتے ہیں کوویڈ کی ویکسین ہے اور یہ امریکی کمپنی فائزر نے بنایا ہے اس کا صحیحو کس نے کیا ہے جرمن بائیو ٹیک نے کیا ہے کوویڈ نائنٹین کی جگہ سنثیٹک جنیٹک میٹیریل کا پریوک کیا گیا ہے یہ اپنے نظر میں سنثیٹک جنیٹک میٹیریل کا پریوک کیا گیا ہے اس سنثیٹک جن کو ایم آر این نے کہا جاتا ہے اب یہاں پر سمسیہ کیا آ رہی ہے فائزر ویکسین کو لے کر فائزر ویکسین کو لے کر ایک سمسیہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ سوٹیبل نہیں ہو پائے گا چونکہ اس یہ مائنس سیونٹی ڈگری سلسیس آلٹرا کولڈ تاپمان کی آفشکتہ ہوتی ہے اور جو ہر جگہ سمبھا نہیں ہو سکتا ہے بس یہی آپ کو جاننا ہے ایگزامنیشن میں یہ ڈگری یعنی کہ کتنے کہ فائزر ویکسین کو کتنے ڈگری ٹیمپریچر کی آفشکتہ ہوتی یا آپ کو مائنس سیونٹی یاد اکھنا پڑے گا ہر پھلاحال میں ایک شب آیا ہے کارڈ بلڈ کارڈ بلڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کی جو نا بھی رج ہوتی ہے یعنی کہ امبلیکل کارڈ اور پلیسینٹا کے جو بچے ہوئے خون ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا کہ کارڈ بلڈ کیا ہے تو آپ کا نیتی اسپسٹ ہے اس میں ہیمیٹو پویٹک اسٹیم سل ہوتا ہے جو بہت زیادے جو اینیمیاں سے پیلس آتے ہیں ان کے اپچار کے لیے یہاں پریयوگ میں آتا ہے رکت کو کرائیجونک روپ سے فریزنگ کی جاتی ہے اور رکت کو کرائیجونک روپ سے فریزنگ کرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اسے کارڈ بلڈ بینکنگ کہتے ہیں اس کی شروعات لائف سیل کمپنی ہے اس نے شروعات کی ہے اور آپ کو یہ جان کے آشر ہوگا کہ مہاراست میں ایک لڑکی جو اینیمیاں سے پیلس تھی اس کا علاج اسی کارڈ بلڈ سے کیا گیا ہے تو آئی ہوپ کی کارڈ بلڈ کے بارے میں آپ کی جانکاری پوری ہو گئی اس میں تو اس سے آپ کو نوٹس بانے ہیں اور دو بار تین بار آپ کو اس ویڈیو کو کانم لگا کر سننا ہوگا بائی بائی کرونا بائی بائی کرونا ایک پستک ہے یہ پستک کیا ہے اس ناتی امپارڈ ہوتا ہے کہ یو پی کی راجے پال آنندی بن پٹیل نے اس پر جو ہے اس کا اوی موچن کیا ہے یہ وش کی پہلی سائن ٹون پستک ہے سائن ٹون پستک کا مطلب ہوتا ہے سائنس کارڈ ٹون پر بنا ہوا ہے اس کا اوڈیش ہے تاکہ لوگ مطلب کی اس سکتہ سے چونکہ کارڈ ٹون بنا رہے گا تو لوگ اس سکتہ سے اس کو دیکھیں گے سیکھیں گے اور کرونا سے بچا اپنا کریں گے پستک کا نام کیا تھا بائی بائی کرونا اگر آپ سے پوچھ لیا بائی بائی کرونا کا اوی موچن کس نے کیا ہے تو آپ پوچھتے پردیس کی راجے پال آنندی بن پٹیل کو ماریں گے اب ایک کہتا ہے رو پیکس پھیری سرویس یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے یہ کافی چرچہ میرا آمیتروں یہ ہزاری تتھا گھوگا کے بیچ میں یہ امپارٹنٹ ہے ہزاری تتھا گھوگا کے بیچ میں یہ رو پیکس پھیری سرویس چلائی گئی ہے اب یہ گزرات کے ہزیرہ میں رو پیکس ٹرمینل کا بھی اوڈھ گھاٹن کیا گیا ہے اور یہی پر میری ٹائم کلسٹر کی بھی بات کی گئی ہے اور جو گزرات کا گفٹ سٹی گاندھی نگر کو کہا جاتا ہے وہی پر میری ٹائم کلسٹر کا اوڈھ گھاٹن کیا جائے گا تو اگر آپ سے کبھی کچھ بھی نہیں پوچھا یہی پوچھا کہ گزرات کا گفٹ سٹی کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے گاندھی نگر کو ماریں گے اگلا دیکھے گا میری ٹائم کلسٹر کیا ہوتا ہے یا بندرگاہ سے سمجھ کی اور رسط کا سمدھان کرتا ہے کچھ آپ کو ہلکہ دکھ رہا ہوگا تو آگے میں اس کو درست کرلوں گا ایک میگا فوڈ پارک یوزنا مطلب کی چرچہ میں آیا ہے لیکن میگا فوڈ پارک یوزنا کی شروعات 2008 سے کیا گیا ہے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ میں ایسے ہی کوشن آتے ہیں پنجاب کے کپور تھلا کے پھگوارا میں اس کے ستھاپنا کی گئی اب پوچھا گیا کہ میگا فوڈ پارک کی ستھاپنا حال میں کہاں کی گئی ہے تو آپ کہیں گے پنجاب کے کپور تھلا میں اور یہ خادی پرسنسکران جو ہے ادیوگ منطرالے کے ادھین آتا ہے آگے دیکھیں گا پندرہ ہمہ ویت آیوگ نے اپنی ایک ریپورٹ سوپی ہے تو پہلے ہم جو لوگ ویت آیوگ کے بارے میں جان لیں انوچھے دو سو واسٹی کے تحت ویت آیوگ کا جکر ہے جو پانچ ورس کے لئے کارکال ہوتا ہے اور راشت پتی اسے مطلب کی چیند کرتا ہے اس میں ایک ادھیکچ اور چار سدس ہوتے ہیں اور پندرہ ہمیں ویت آیوگ کے ادھیکچ کا نام ہے سری اینکے سنگھ جی انہوں نے جو ویت آیوگ کی ریپورٹ سوپی ہے اس کا جو سرسک ہے کوویٹ کال میں ویت آیوگ اگر آپ سے یہی پوچھ لیا کہ جو ویت آیوگ نے اپنی دیا اس کا سرسک کیا ہے تو آپ کا انسور ہوا کوویٹ کال میں ویت آیوگ اب اگلا ہے سٹی میکس یہ ہے ایک نو سینہ یعنی کونسا بھیاس ہے آپ کہیں گے ایک سینہ بھیاس ہے آپ سے پوچھا گیا کونسا سینہ بھیاس ہے آپ کا انسور ہوا نیوی سینہ اس میں کون کون دیش شامل ہیں آپ کہیں گے سنگاپور تھائی لینڈ بھارت ایک ترپکچھے یعنی ہو گیا ترپکچھے سینہ بھیاس ہے یہاں انڈمان ساغڑ میں سمپن ہوا ہے مطروں ایک سائنٹفک نوٹس ہے یہ آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہوگا کہ ایک سائنٹفک نوٹس ہے ہیدرپور آدربھومی یہ یوپی کے اگزامنیشن سے اور بھی مہت پور جاتا ہے کہ یہ یوپی کے مجفر نگر جلے میں اسٹھیت ہے اور اسے رامسر اسٹھل بنائے جانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جل پرابت ہوتا ہے آگے دیتے ہیں مطروں ایک ایک رائٹ ٹو ریکال یعنی واپس بلانا ہریانہ بیدھان سبھا نے پنچائتی راج یہ جو سنسودھن کیا ہے اس میں رائٹ ٹو ریکال کا ادھکار دے دیا گیا ہے اگر آپ سے پوچھا گیا کہ حال فی حال میں کسی سٹیٹ نے رائٹ ٹو ریکال پنچائتوں کے لیے بنایا ہے تو بیدھیک پارک پاس کیا ہے تو آپ کا انسر ہوگا ہریانہ ورطمان میں کہاں کہاں ہے یہ یمپی میں ہے بیہار میں ہے چھتیس گڑھ میں ہے رائٹ ٹو ریکال اس کی سرپرثم اعتیہاسی دشتی کونڈ سے بات کریں تو اس کا جو جو پرتیکش درسن ہوتا ہے یا 1944 میں ایم این رائے نے شاشن کے وکندری کن اور ہستانترن کا پرستاؤ جب پرستوط کیا تھا اس میں پرتنیدیوں کے ریکال کی بات کہی گئی تھی ایک سنستہ کا نام ہے اس سنستہ کا نام ہے بارگ بارگ پوچھا جا سکتا ہے کہ بارگ کا فول فارم کیا ہے تو براڈ کاسٹنگ آڈینس ریسرچ کاؤنسل یعنی کہ حال فیلال میں بہت چرچہ میں رہا ہے ٹی آر پی کو لے کر اور اس کا اگرشن کب ہویا تھا سن 2010 میں ہویا تھا یہ بھی پوچھا کہ بارگ کا اگرشن کب کیا گیا تو آپ کہیں ایک ٹی آر پی ٹی آر پی ٹی لی ویزن ریٹنگ پوائنٹ بار کسی کو جاری کرتا ہے اور کس ٹی لی ویزن آر بھارت کو لے کر بھی بات تھا اس ساتھی ٹی آر پی آپ کے چرچہ میں ہے تو آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے حال فیلہ حال میں مہاجن ریپورٹ چرچہ میں آئی ہے تو مہاجن ریپورٹ چرچہ میں کیوں آئی ہے انیس سو چھانچھٹ کی ریپورٹ ورطمان چرچہ میں کیوں ہے چونکہ اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کن سرکار نے کرناٹو کو مہاراشٹ کے سیما ویباد کو لے کر انیس سو چھانچھٹ میں سپریم کوڑ کے مکھ نائدھیش میہر چندر مہاجن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میہر چندر مہاجن کے نیتیت میں ایک کمیٹی کا بٹن کیا تھا حال چرچہ میں کیوں آ گیا مہاراشٹ کے مکھی منتری جو ہے اجیت پوار جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیلگاوی گاؤں اور کروار اور نیپانی جو ایک مراتھی بہوس سنکھک بھاسا بہوس سنکھک چھتر ہے ان کو مہاراشٹ میں سامل کرنے بات کہی ہے تو آئی ہوپ کی یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا ایسے آپ لائک کریں شرک کریں اور آپ کو اپنا نوٹ شنگ بانا ہوگا دھنیو بات چاہین چاہ بھارت نمسکار